کامیاب حکمت عملی کی طرف گامزن ہے اور یہ جو مولانا صاحب کے ساتھ بھولا کہا تو یہ بھی ایک بڑی پیش شرط ہے مولانا ہی تھے جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی نون لگ کی حمایت کے لیے دھرنا دیا اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی بہت کرٹیسائز کرتے آئے بانی پی ٹی آئے بڑے بڑے انہوں نے ان کے القبات اور نام بھی دیئے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کامیاب سٹریٹیجی ہے کیونکہ ہم یہ بارہا بات کرتے ہیں تمام سیاسی قوت کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے اختلافات بلا کر کامیاب ناکام سٹریٹ کی ایک چینج سٹریٹیجی مجھے نظر آ رہی ہے آج عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں نا ہم بات کر رہے تھے کہاں علی امین گنڈا پور اور ہم کہہ رہے تھے کہ جیزائر ہے وہ مضامت کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں اب ایک دم سے اتنا بڑا یہ چینج ہے آپ دیکھیں نا عمر عیوب کو نومینیٹ کرنا اپنا کینڈیڈیٹ ایس پرائیم نیسٹر اس کا مطلب ہے یہ تو چل رہی یہ بات ہے میرے پاس کوئی ظاہر ہے انفرمیشن تو نہیں ہے لیکن باتیں چل رہی ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں جیل میں عمران خان صاحب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں کچھ اوپن ہو جاتے ہیں کچھ ظاہر خفیہ رہتے ہیں آج جو پرویز علیہ صاحب سے جو رابطہ ہوا شجاعت حسین اور سالک حسین کا اور وجہاد بھی تھے اس میں وہ اوپن ہو گیا کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی کچھ رابطے پر خفیہ بھی ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان رابطوں میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میری انفرمیشن نہیں ہے یہ میرا تجزیہ ہے یا میرا اندازہ ہے کہ اس طرح کی کیونکہ جب اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے اور اس میں اتنا بڑا ایک دم سے چینج آپ کو نظر آئے نا تو وہ بلا وجہ نہیں ہوتا وہ کچھ رابطوں کے نتیجے میں ہوتا اور کچھ شاید یقین دہانیاں بھی ہوتی ہیں جیسے آن چودری کا آج وہ واپس ہو گیا جو نوٹکیشن جاری کی گیا تھا الیکشن کمیشن نے تو یہ چیزیں کچھ اور اگر اس طرف آپ کو مزید کو پیش رفت نظر آ رہی ہو ان چیزوں میں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے باقی مولانا فضل الرحمان سے ان کا رابطہ کرنا یہ دعا بالکل ویسی ہے کہ پیٹ پھاڑ کر ہم قومی دولت نکالیں گے اور جو باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں سیاست میں آپ کو یاد ہوگا ہے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا ایک وفد گیا تھا مولانا کے پاس لیکن وہ اس وقت محمد علی دورانی وہ نیگوشیئٹر تھے بیچ میں وہ رول پلے کر رہے تھے وہ انہوں نے چونکہ وہ مزاق اڑانے کی سینس میں انہوں نے کر دیا کہ جی وہ تو ہم نے بس نماز پڑھی اور یہ ہو گیا دونوں پارٹیاں اس پہ سٹینڈ نہیں کر سکیں وہ اگر سٹینڈ کر جاتی ہیں تو شاید حالات اس حد تک نہ ہوتے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان مجھے چیز جو پوزیٹیو اس میں لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے ہی اگر ہم جد و جوت کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر رہ گا اور باقی رہی بات امریکہ کی تو امریکہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہمیں حکومت دلوا دیں بلکل ٹھیک بات ہے امریکہ کا جس طرح سے رییکشن آیا اس پہ یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ریزلٹس مان بھی رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ کلیریٹی کے ساتھ امریکہ کو آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے وہ چاہ کیا رہے ہیں اور قطن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کہہ دے گا کہ جی پی ٹی کو کامنٹ دینے اور دے دی جائے گی اس طرح سے نہیں ہوگا سی فیصل صاحب فیصل صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پی ٹی کی حکمت امریکہ جس طرح آیا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو واقعی وہ تبدیل ہی لگ رہی ہے عمران خان بانی پی ٹی یہ سوچ رہے ہیں کہ سسٹم میں رہ کر لڑا جا سکتا ہے سسٹم سے باہر رہ کر نہیں صورتحال اتنی گنجلک ہو چکی ہے کہ نہ کسی کے پاس اب حکمت بچیئے نہ کسی کے پاس حکمت عملی دونوں چیزیں نہیں ہیں اب تو سب جو ہے وہ ہواوں کے دوش پر رہے ہیں کہ کون کس کو جو ہے وہ کان لے جائے گا عمر صاحب کی اس بات سے تو برحال میں اتفاق کرتا ہوں کہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ اپنا ریڈ بڑھانے کے لیے اس نے جو ہے یہ سر پھوکا ہوگا کیونکہ برحال پاکستان کے سیاست دانوں میں درداری سے زیادہ جو ہے وہ سیاست کے جو جو دعو پیچ ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھتا تو کبھی بھی قاصر اداری صاحب جو ہے ان حالات میں تو کم سے کم یہ کوشش نہیں کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے گا ممکن نہیں ہے کوشش کریں یہ بات عمر صاحب کی تو صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے نا کہ فلانی جماعت اس سے مل رہی ہے فلانی جماعت اس سے مل رہی ہے اس وقت جو سورتیال ہے نا اس وقت پاکستان جس دورائے سے گزر رہا ہے آج جو گیس کی قیمتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اضافہ ہو گیا اب جو گرمیاں آنے والی ہیں جو گرمیوں کے میں جو بجلی کا بل آئے گا نہیں ابھی پیٹرول بھی رات مہنگا ہو جائے گا جی آج پیٹرول بھی مہنگا ہو جائے گا پھر گرمی آنے والی ہیں جو بجلی کا بل آئے گا گرمی بجلی کا بل آئے گا اس نے جو ہے نا تباہی مچا دینی ہے تباہی مچا دینی ہے وہ جو بھی حکومت ہوگی چاہے وہ عمنان خان صاحب کی ہو درداری صاحب کی ہو عمنان شہباز شریف صاحب کی ہو اس نے وہ قیمت جو ہے چکا نہیں ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے جس کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ ملک معاشی حالات کیا ہیں حکومت صحیح بنی غلط بنی اچھی بنی اس نے تو گالی دینی ہے کیونکہ انسان پاکستانی ایک عام پاکستانی کی ذرائع آمد نہیں جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ایک خراجات جو ہے اس کے مستقل جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ختم ہو چکا اس کی جو ہے قوت خرید مکمل جو ہے وہ جواب دے چکی ہے اس وقت جو ریاست کو وچانا ہے تو بھائی یہ کام نہیں کرو گے فلا اس سے ملا ہے فلا اس سے نہیں ملا ہے اتجاز اس وقت سب بیٹھ جاؤ حکومت بھی بیٹھ جائے اور زمینی حقائق کو تسلیم کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور اس وقت تک کمرے سے باہر نہ نکلیں اس وقت تک کمرے سے باہر نہ نکلیں جب تک اس ملک کو بچانے کا ملک کے معاشی مسائل کو حل کرنے کا ان کے پاس کوئی جو میسال جو اس پر دستخط نہ کر دے ریاست اس دستخط کی جو ہے وہ زمانت دے کیا ہم اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائیں گے وہ مسائل جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کا منشور بن جائے کوئی ضرورت نہیں الگ الگ منشور لانے کے لئے اس وقت ایک ہی راستہ ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں خدا کے واسطے اس پاکستان کو آپ سمجھیں یہ پاکستان ہے تو ہماری چودرات ہے یہ پاکستان ہے تو ہمارے اقدار ہے یہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے یہ کمزور ہو رہا ہے تو ہماری چودرات بھی کمزور ہو رہی ہے دیکھیں کوئی نہیں سوچ رہا ہے اس میں اس پر لوگ اپنی ذاتوں کی انا کے اسیر ہو چکے ہیں اپنی ذات سے آگے اپنی ناک سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہے اس پر چھوڑ دیں بھائی کس سے ماضی میں کیا ہوا کون اچھا ہے کون برا ہے کس نے کیا کیا کس نے نہ کیا سب ایک ہو جاؤ کمرے میں بند ہو جاؤ اور نکالو پاکستان سے دیتے کر لو ایک ہفتہ لگے دس دن لگے ہم اس بقت تک کمرے سے بھار نہیں آئیں گے جب تک اس بھلک کو مسائل سے نکالنے کا تہریری عمانتہ نکل لیں گے سارے ملکیں یہ اتنا بھانچ ملک بھی نہیں ہے نا یہاں بھی دو چھاں ذہین لوگ تو ہوں گے ان کے پاس ملک کو مسائل سے یہ ہماری سلسل دعوتا ہوں فارغ ہیں لیکن اس بھلک میں برانہ ابھی بھی کچھuter کاملیت ہوگی نا تو کاملیت بہت ہے استعمال کرنا چاہے تو مال بنانے کی سب سے دہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کاملیت نہیں ہے یہاں اصل میں یہ جو طبقہ اشرافیہ ہے نا اتنا جو اس نے صلاحیتوں کے قاتل ہے صحیح ہے اس طبقہ اشرافیہ نے صلاحیتوں کے آگے بیریئر لگا دیئے ان کی رسائی ختم کر دیئے یہاں عامر صاحب برا نہیں ماننا میں عصب آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں مجموعی بات کر رہا ہوں آپ آپ ساتھ خالد کیوم صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ کی اچھی لگ رہی ہیں کیونکہ آپ ڈریمز کی گفتگو کر رہے ہیں تو کبھی کبھی سوچ رہا ہے نہیں وہ جو دیکھیں عامر جو بات کر رہے ہیں نا ساد رفیق والی میرے خیال میں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت آج ساد رفیق کی سٹیٹمنٹ کہ آپ کو سب کو شکوک ہیں آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ ایک تیہ کر لیں ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں اور یہ تیہ کر لیں دی دو سال میں ہم نے الیکشنز کی طرف جانا ہے اچھا اس میں سب کی ناک بھی بڑھ جائے گی اور آپ مسائل سے نکالنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اس ملک کو ورنہ وہ میزیکل چیئر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں جی خالف قریوم صاحب اچھا وہ میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں خالد صاحب سے اگر چھوٹی سی پہلے جی آمیر صاحب وہ چودری پروید علائی کے ساتھ ملاقات کی بات آیاز صاحب نے چکے کی یہ صرف اور صرف اس حوالے سے تھی جیسے چودری شجاعت حسین ہمیشہ ملتے ہیں اور اس میں ایک فکرہ وہ بھی چوتھی دفعہ کہ گھر کے اندر کے مسائل کی ٹینشن کم ہونی چاہیے کیونکہ مونسلائی نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ ان کو ہر دفعہ ملاقات کی مل جاتی ہے جازت بانجیوں کو اور فیملی کو ایک دفعہ مل جاتی ہے